رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبحہ والدنیا اکبر احمہو جس نے صبح کی اور یہ جو ورلی لائف ہے یہ دنیا کی زندگی ہے سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوا what that means is کہ اس کو آخرتیں کوئی پرواہ نہیں ہے probably اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کا وہ اٹھتا ہی آٹھ بجے وہ علامی رات کو آٹھ بجے کے لگا آگر سے ہوتا ہے فجر کی نماز کا اس کا concern ہی نہیں ہے and all his worries are کہ بس دنیا کی زندگی مجھے مل جائے کس طرح میں مال کمال ہوں بنگلہ بنا لوں گاڑی اچھی لے لوں آخرت اس کی پرارٹی لسٹ پہ ہے ہی نہیں یہ بندہ لائف کیسے گزارتا ہے شَطْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں شَطْتَ اللَّهُ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ بکھیر دینے کا مطلب کیا ہے یہ ایک پیپر ہے یہ میں کہت پھینکوں یہاں پہ اور میں آپ کو کہوں کہ یہ مجھے اٹھا کے دیں آپ کے لئے اٹھانا آسان ہوگا لیکن اگر میں اس پیپر کو پھار دیتا ہوں اور میں ایک شرڈر میں ڈال دیتا ہوں جو کہ اس کے حصے کر دیتا ہے اور اتنے حصے کر دیتا ہے کہ بلکل چھوٹے چھوٹے لاکھوں حصے ہو جاتے ہیں اور میں اس کو پورے کمرے میں بکھیر دیتا ہوں یہ ہے شَطْت کاموں کو بکھیر دینا اور پھر میں کہوں کہ آپ ان کو چون کی میرے پاس آئیں تو ایک ایک کام ایک ایک پیس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے آپ کے لئے کاموں کو بکھیر دینا اللہ سبحانہ وتعالی سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں جو کام تین دن میں یا پانچ دن میں ہونا ہوتا ہے وہ دس دن پندر دن لگ جاتے ہیں لٹکا رہتے ہیں کبھی گوٹ کے چکر کبھی چیری کے چکر کبھی ہاسپٹل کے چکر کام بکھیر جاتے ہیں کیونکہ اس کا فوکس دنیا کی زندگی ہوتی ہے آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں یہ کامیابی تو جاتے ہیں لیکن حی الاصلہ حی الالفلاہ کی آواز پہ کبھی اٹھتا نہیں ہے اللہ تعالی اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں یہ نہیں کہ آنکھوں کے بیچ میں اس کے سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ فقیر ہے آج کے بعد نہیں اس کو فقیری نظر آتی اس کے فقیر سامنے کھڑی ہوتی ہے یہ تو مطلب آنکھوں کے بیچ میں ہونا ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں ہائے میرا سٹائٹس کم نہ ہو جائے کوئی ایسا حالات نہ آجائے میرا بیزنس ڈوب جائے اور یہ سب کچھ مجھے چھن جائے اور میں دن میں میرے پاس کھانے کوئش نہ ہو میری اولاد اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے یہ گناہوں میں انوالڈ ہے آخرت اس کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں اور اس کے لیے کام کاج اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی فقیری اس کے سامنے رہتے ہیں اور اتنی ساری خواری کے بعد اتنے سارے کام کاج میند کرنے کے بعد دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے ہی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی لیکن جو شخص جو شخص صحبہ کرتا ہے اور آخرت اس کا سب سے بڑا غم ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملکات کرنی ہے کچھ دن بعد میں نے اپنی قبر میں ہونا ہے اس دن کی میں تیاری کرلوں یہ سارے کام کرتا ہے اپنے دنیا بھی ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں ربان آتینا فی دنیا حزنہ اور فی الاخرہ تھی حسنہ لیکن ہم صرف دنیا نہیں مانگتے ہم دونوں کو پرارٹی دیتے ہیں لیکن آخرت کو زیادہ پرارٹی یہ وہ شخص ہے جس کی آخرت اس کا غم ہوتی ہے صبح صبح اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑا کرتے تھے جیسے ہی آنکھیں کھولیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی زاد جیسے اٹھے ہیں کانشسلی اللہ تعالیٰ کا نام پولایا اور اس مائنڈ اور باڈی سو سنکرنائز کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا سو بھور تھی جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ سانسوں کا بھی اس میں اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ مجھے تُنہیں سانسیں واپس کر دیں کچھ دن واپس کر دیں تُنہیں مجھے واپس زندہ رہنے کے لئے تو this was his attitude اور یہ مسلمان کا attitude رہنا چاہی ہے جیسے صبح اٹھے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ہم آماتنا و علیہ نشور before going to your mobile phones and before going to anyone to talk to مطلب اپنی دنیا یا اپنی بیزنس کے بارے میں سوچنا یا اپنی جوب کے بارے میں فکر کرنے سے پہلے اٹھیں مسواک کریں brush کریں take a good shower and then before talking to anyone talk to Allah سبحانہ وتعالی for a few minutes کہ یا اللہ مجھ اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں دھوکہ نہیں دوں گا میں نمازیں بوری پڑھوں گا and have a one to one and heart to heart conversation with Allah سبحانہ وتعالی so کہ آپ اپنے آپ کو training دیں کہ میری آخرت میرا سب سے بڑا ہم ہو اور غم ہو وہ میری party ہے آخرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آخرت ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی اور ہمارا دنیا ہمارا سر کا تاج اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوا کوئی چیز پکڑنی ہے تو آخرت چھوڑ دی ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے آخرت کو سنبھال لیتے تھے اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ دنیا پر چلے جائے لیکن آخرت میں ذائع نہیں کروں گا تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللَّهُ اکْبَر یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا بھر دیتے ہیں یہ تمنگر ہوتا ہے ہی از انڈیپینڈنٹ اللہ اکبر بے شک اس کے پاس بینک کاؤنڈ مال کوئی اربوں کروڑوں نہیں ہیں لیکن اس کو ڈرے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے تمام کام جمع کر دیتے ہیں جیسے یہ جو پیپر ہے یہ پورا کے پورا وہ اس وقت نکلتے ہیں دو تین کام ہوتے ہیں اس سے وہ کر کے آ جاتا ہے اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے یہ اس کے کام لٹکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کام جمع کر دیتے ہیں کوئی کسی نے کال کی آپ کیوں پریشانت ہے آپ کا کام کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے کام آسان بناتے جاتے ہیں اللہ اکبر اور دنیا اس کے پاس کیسے آتی ہے ذریل و خوار ہو کے حالانکہ اس کی پرارٹی آخرت ہے لیکن دنیا اس کی قدموں میں ذریل و خوار ہو کے آتی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیثی کسی میں آتا ہے یہ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں حدیثی کسی ہے آپ کیسے ہوں مجھ سے تفرق لی عبادتی ابنے آپ کو تھوڑا فارع کر رہا میری عبادت کے لئے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے نمازوں کے لئے چوبیس بنت تو نکال لیا کرو تھوڑا اپنے آپ کو فارع کرو میری عبادت کے لئے تو کیا کروں گا میں تمہارے دل کو میں امیر کر دوں گا تمہیں غنی کر دوں گا اور تمہاری فقیری کو تم سے دور کر دوں گا تم فقیر کبھی نہیں ہوگی تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤگے اور تمہارے دل میں لیکن میں نے کیا فرمایا غنہ بہت زیادہ تونگور یہ زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے سلف سیفیشنٹ ہونا اپنے مال ہونے میں نہیں ہے کون سلف سیفیشنٹ ہے سب اللہ کا کارم ہے اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے تو اصل جو غنہ ہے وہ دل کی تونگری ہے دل کا انڈیپینڈنٹ ہونا دل کا بڑا ہون ہے بہت سارے میں نے عربوں خربوں پتیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوڑے چھوڑی بات پر رونے شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے میں نے چوکی داروں کو اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے دل کرتے ہیں کہ سر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے کھائیں سر جی اللہ دینے والا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فقرق اللہ تعالیٰ فقریہ کو دور کر دیں گے وَإِلَّا تَفْعَل اللہ کہتے ہیں اگر تُو نے ایسا نہ کیا اگر ترے پاس ٹائم نہ ہوئا میرے لئے میری عبادت کے لئے مَلَأَتُ يَدَئِكَ شَحُلًا تمہارے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا مَلَأ مَلَأ کا مطلب ہے کیا میں اگر بہت ساری چیزیں اٹھا لوں نا تو میرے پاس کوئی اور چیزیں اٹھانے کیلئے ہاتھوں میں جگہ نہیں ہوگی ہاتھوں کا بھرے ہونا کہ کوئی اور کام ہوئی نہ سکے جوب بیزنے اتنا بیزی ہو جانا کہ اپنی ہیلتھ کے لئے ٹائم نہ نکالنا اپنی فیملی کے لئے ٹائم نہ نکال پانا اپنی لیکشیری کے لئے ٹائم نہ نکال پانا اتنا بیزی ہو جانا مَلَأَتُ يَدَئِكَ شُخُلًا میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا that's no wonder why we hear everyone saying I'm very busy nowadays I'm very busy nowadays حالانکہ اتنے ساری technology کے بعد اتنے ساری آسانیوں کی بات تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہونا چاہیے تھا اپنے آپ کیلئے فیملی کیلئے اللہ کے دین کیلئے on top of that لیکن everyone is busy وَلَمْ أَصَدُ فَقْرَكَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا اتنی محنت تم کرو گے پھر بھی تم فقیری رہ جاؤ گے اور فقیری مر جاؤ گے سبحان اللہ whenever you wake up in the morning you know say الحمدللہ یا رب تیرا شکر ہے اور اپنی آخرت کو اپنی پرارٹی بنائے اگر یہ نہ کیا تو زندگی گزر جائے گی پتہ نہیں چلے گا میرے 30-40 سال کیسے گزر گئے اور پھر انسان جو ہے نا آنکھیں کھولے گا تو قبر میں ہوگا ورما کہتے ہیں people are sleeping they will wake up when they'll die ان کو شوق میں لگا کہ ہائے دنیا کیسے گزر گئی ہائے یہ میں نے کیا کر دیا میں کس چیزیں پڑھا رہا پھر انسان کہا مالیہ یا اللہ یا لیتنی کنتو ترابا یا اللہ کاش مجھے مٹی بنا دے اب تو میرا اس دنیا میں رہنے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کچھ اپنے لئے بھیجا ہی نہیں ہے حسن البصیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یا معشر شباب اعملو لیل آخرہ او ینگ من این وومن ورک فور تہیر آفٹر آخرت کے لئے کام کرو کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے لئے کام کیا اللہ رب العالمین جو کہہ رزاق ہے اس نے دنیا بھی دی آخرت بھی دی لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لئے کام کیا آخرت کو ہمیشہ نگلیٹ کر کے رکھا وہ یار دیکھی جائے گی مولیو صاحب آپ پریشان نہ ہو یہ دل کا مر یا مر اپنا ایمان ہے ایسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نہیں دی سوری اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی جو شخص صرف دنیا کیلئے کام کرتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت کبھی نہیں ملتی لیکن جو شخص آخرت کیلئے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایسا دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وٹنس کیا ہے واللہ یہ صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں whenever you wake up the first thing you do is remember اللہ سبحانہ وتعالی and remember your آخرہ اور اپنے purpose of life کو کبھی مت بھولیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ